مدینہ کے گریبوں میں تقسیم کر دو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا عرض کی یا رسول اللہ مدینہ شریف میں سب سے بڑا گریب تو میں ہی ہوں فرمایا جاں تو کھالے تیرے بچے کھالے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا جو فرما دیا شریعت ہو گیا علنکہ شریعت کفارہ کیا تھا ساٹھ روزے رکھیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھنا تو چینج کر دیا میرے آقا شریعت کو ہمارے لئے صحابہ اکرام جو ہے وہ رشک کرتے تھے اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں کئی صحابہ میر ترین ہیں وہ صدقہ کا تھا اچھا یا رسول اللہ ہم اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں میں ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اسلام کو کتنا مال دیا تھا بڑا کثیر مال دیا گائے کا ریور اونٹ کا ریور اونٹوں کا پکریوں کا ریور ریور کے ریور میدان بھرا ہوا ہے لکب ہے خلی اللہ کا دوست فرشتوں کہتے ہیں یا رسول اللہ موسکینوں کو کھانا کھلاو عرض کی حضور گریب بہت زیادہ فرمایا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بعد خجوروں کا طباق پرات بھر کے آئی آقا کی بارگاہ میرے آقا نے فرمایا سائی کہاں ہے عرض کی حضور لبیت فرمایا یہ خجوروں کی پرات اٹھاؤ مدینہ کے گریبوں میں تقسیم کر دو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا عرض کی یا رسول اللہ مدینہ شریف میں سب سے بڑا گریب تو میں ہی ہوں فرمایا جاں تو کھا لے تیرے بچے کھا لے تیرا کفارہ ادا ہو جائے جو فرما دیا شریعت ہو گیا علانکہ شریعت کفارہ کیا تھا ساٹھ ہوزے رکھیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کے نا تو چینج کر دیا میرے آقا شریعت کو ہمارے لئے اس صحابی کے لئے یہ خاص عمل ہو گیا اب کوئی اٹھ کر گئے کہ میں کنوں ایسا نہیں تو میرے آقا کی بارگاہ میں انہوں نے جب سوال کیا کہ حضور ہر سال تو میرے آقا نے خموشی اختیار تو حج جو ہے وہ گریب آدمی تو نہیں کر سکتا امیر آدمی کرے گا نا صحابی نصاب کچھ صحابہ اکرام گریب تھے وہ بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آج گلس آتھ نہیں دیرہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا ذوق بڑے اور شوق کے ساتھ سنیں تو سبحان اللہ کی صدا آپ بلند کرتے جائیں اوصلہ فضائی ہوتی رہے کہ ماشاء اللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو گریب صحابہ اکرام صحابہ اکرام میں جستجو بہت ہوا کرتی تھی اور رشک نیکیوں میں رشک حسد نہیں حسد تو ہوتا ہے کہ وہ تو بندہ حسد کرنے والا ویسے ہی فارغ ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے حسد کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے تھوڑی سی معلومات بھی ہوتی جائے حسد کسے کہتے ہیں مسلمان کی نعمت کو دیکھ کر جو اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہے تو یہ انسان کا انسان سے حسد نہیں حسد ہے اللہ کی نعمت ایک بندے کو ملی اور دوسرا بندہ یہ کہے کہ یا اللہ اس کو نعمت کیوں دی مجھے کیوں نہیں دی اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا حسد کا شکار ہوتا ہے یہ کس سے حسد کر رہا ہے اللہ کی تقسیم پر غازی نہیں دوسرا بھی آنپے تشریف لے آئیں ذرا آپ کی زیارت ہوتی رہے گی قریب آجائیں ذرا ہاں جی آپ کو ہی آپ ہی ہمارے پیر صاحب حسد کرنے والا کیا ہوتا ہے اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں اس کے پاس دو مربع ہیں مجھے کیوں نہیں ملے جی میرے پاس دو قلعے ہیں دو ایک کر زمین ہے اس کے پاس مربع ہے تو وہ کہتا ہے کاش میرے پاس آ جائے اللہ نے اس کو دیا ہے تو پھر یہ بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے اس میں حکمت ہے کہ اس کے لئے یہ بہتر ہے تیرے لئے بہتر نہیں تو کیوں اپنے لئے دھرہ کھود رہا ہے کیوں وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہے رشک یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی تحجت پڑھ رہا ہے کہ میں بھی پڑھوں یہ نہیں کہ وہ تحجت سے محروم ہو جائے اور میں تحجت پڑھوں ایسی سوچ نہیں ہوتی نیکیوں پر سبقت لے جانا رشک کرنا تو یہ رشک ہمیں کرنا چاہیے آپ بھائی کتنا قرآن پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں ایک سپارہ پڑھتا ہوں تو میری خواہش ہونی چاہیے میں دو سپارے پڑھوں میں اس سے آگے پڑھوں نیکیوں میں سبقت لے جانا یہ رشک ہے جہاد ہوتا تھا تو آپس میں لڑتے تھے نا بچے یا رسول اللہ میں جاؤں گا وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا میرے آقا فرماتے ہیں جو طاقتورہ وہ جائے گا وہ کہتے ہیں کشتی کروائی جاتی تو وہ ایک دوسرے کو پچھار دیتا حالانکہ وہ اس سے چھوٹی عمر کا ہے لیکن پچھار دیتا ہے جذبہ جو رشک ہوتا تھا کہ یہ تو جا رہا ہے میں کیوں نہیں جا رہا ہوں جہاد کے اندر تو رشک کرنا یہ سب سے پہلے نماز میں آ جاتے ہیں ازان پڑھتے ہیں یار یہ سارا سواب تو یہی بھائی ابت رہیم بھائی لے جاتے ہیں میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں میں بھی ازان پڑھوں رشک کروں جمعہ کی ازان میں نماز میں سب سے پہلے یہ بھائی آ جاتے ہیں اونٹ کی قربانی کا سواب لے جاتے ہیں میں کیوں نہ لوں میں آ جاؤں نبینہ جو ہیں وہ پروسی ہیں ان کی خدمت کر کے وہ فلان ہمساہ اس کو پرف بھی دیتا ہے پانی بھی دیتا ہے یار یہ سواب میں کیوں نہ لوں رشک کروں اس کی خدمت کر کے آؤ تو یہ ہوتا ہے رشک صحابہ اکرام جو ہے وہ رشک کرتے تھے اور وہ ارز کرتے ہیں یارسول اللہ ہم میں کئی صحابہ امیر ترین ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں اچھا یارسول اللہ ہم اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں میں ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے ہم تلاوت کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں ہم تلاوت میں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہم نفلی روزے رکھیں لیکن ایک چیز ہے یارسول اللہ اللہ نے ان کو دولت بھی ہوئی ہے وہ صدقہ کرتے ہیں حد کرتے ہیں زکاہ دیتے ہیں ہم گریب ہیں ہم توکاری نہیں سکتے تو یارسول اللہ ہمارے اوپر بھی کرم فرمائیں کوئی ایسا وظیفہ کوئی عمل بتا دیں کہ ہم ان سے بھڑ جائیں نیکیوں میں ان کا مقابلہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے صاحب اور حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ جب جس سوال ہوا تو میں نے دیکھا کہ آقا بہت مسکرائیں بہت خوش ہوئے میں آقا کے چہرے کی طرف دیکھا آقا تو یہ سوال ہی ایسا تھا کہ آقا خوش ہو گئے خوش ہو گئے کہ میرے صحابہ میں اتنا جذبہ نیکیوں میں رشک کر رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے بھڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں باپ کے سامنے اولاد ایسی نیکی کا کام کرے باپ خوش ہوتا ہے نا کہ یار یہ میرا بیٹا نیکیوں میں بڑھ رہا ہے یہ بیٹا نیکیوں میں بڑھ رہا ہے یہ میرا ہمساہ نیکیوں میں بڑھ رہا ہے یہ مقتدی جو ہے نیکیوں میں بڑھ کر امام خوش ہوتا ہے پیر صاحب دیکھتے یہ میرا مرید یہ آخرت یہ سلوک والی یہ طریقت والی یہ شریعت والی منزلیں زیادہ تیزی سے طے کر رہے تقوی اور پر حیزگاری کو زیادہ اختیار کر رہے وہ خوش ہوتا ہے تو میرے آقا اپنی امتیوں کی عمل سے خوش ہوتے ہیں حضرت ابو فریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوں دیکھ رہا تھا کہ آقا بڑے خوش ہو رہے بڑے خوش ہو رہے سوال ایسا تھا میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیوں نہ میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ تم ان امیر صحابہ کے عمل سے زیادہ تجھے ثواب ملے تمہیں وہ وظیفہ صحابہ اکرام بڑے خوش ہو گئے یا رسول اللہ فرمائیے کیا حکم ہے کیا وظیفہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ چونتیس مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ ہم تصمی کرتے ہیں نماز کے اندر بھی تو میں بھی اور آپ بھی نیت کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ رفتار کے ساتھ سبحان اللہ کا لفظ ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے اللہ کا نام ہو اور اللہ کا بندہ اپنے رب کا نام بھی سئی نہ لے تو بہت قسمتی ہے نا یار اللہ کے نام میں تو سرور آنا چاہیے اللہ کا نام لے تو جسم پر کپکپی تاری ہوگا جن کا اگلا مہینہ یاد منانے کا آرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کا نام انہوں نے سنا نہ تو وجد میں آگئے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا مال دیا تھا بڑا کثیر مال دیا گاؤں کا گائے کا ریور اونٹ کا ریور اونٹوں کا پکریوں کا ریور ریور کے ریور میدان بھرا ہوا ہے لکب ہے خلیل اللہ کا دوست فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا اللہ یہ تو آپ کا دوست ہیں یہ نبی علیہ السلام تو آپ نے ان کو نوازہ ہی بہت ہے تو اللہ ان کا مطلب سمجھ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا میرا وہ دوست واقعی دوست ہے کیا اسے ازمانا چاہتے ہو جاؤ جا کر ازمالو میرے دوست کثیر مال کے اندر بندے کو ازمایا جاتا ہے دیکھر بھی ازمایا جاتا ہے لیکھر بھی ازمایا جاتا ہے جس کو دیا جائے وہ بھی کہے یا اللہ تیرا شکر ہے وہ کامیام ہے جس سے مان لے لیا جائے وہ بھی کہے یا اللہ تیرا شکر ہے وہ بندہ کامیاب ہے تو جو آتا ہوا دیکھے تو خوشی کا اظہار کرے یا اللہ بڑا تیرا شکر ہے اور جب جا رہا آؤ تو وہ پھر وہ نہ شروع کر وہ نہ شکری کرے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو فرشتے آگئے انسانی شکل میں تھوڑی دور حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو ریورڈ کو چرا رہے تھے آپ ایک جگہ پر بیٹھے تھے تو آواز آئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کچھ روایات میں آتا ہے یہ کچھ میں آتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا يموت لا ينام ولا يموت سبوہ قدوس ربنا ورب الملائک یہ جب تصویر سنی دل کے اندر حلچل مچ گئی اللہ کا نام سنا دھونڈتے دھونڈتے آواز کہاں سے آ رہی اس بندے کے پاس جو انسانی شکل میں فرشتہ تھا پہنچ گئے کہنے لگے کہ مجھے میرے رب کا نام سنا دو جب تم تصویر پڑھ رہے تھے اللہ کا نام لے رہے تھے یہ فرشتہ عرض کرتا ہے حضور پہلے میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا اب آپ فرمائش کر رہے ہیں تو اس کی فیض لگے گی آپ کو کچھ دینا پڑے گا فرمایا کیا لینا چاہتے ہیں مجھ سے ماندو میرے اللہ کا نام سنا دو جو لینا ہے لیو حضور وہ بکریوں کا ریور جتنی بکریوں ہیں نا ساری مجھے دے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا تجھے وہ دیں مجھے میرے اللہ کا نام سنا دو پھر اس فرشتے نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ اللہ اکبر پڑا پھر آپ سرور میں آئے نام کو سنا پھر کہا ہے وہ خموش ہو گیا فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا فرمایا ایک مرتبہ اور پڑھ دے ایک مرتبہ اور نام لے لے اس نے کہا حضور ایسے نہیں اب فیس اور لگے گی فرمایا مانو کیا مانتے ہو یہ جو گائے کا ریور بھینسوں کا گائے کا ریور ہے یہ مجھے عطا کرتے فرمایا جا وہ اتراب ہوا ایک مرتبہ میرے اللہ کا نام سنا دے نام سنایا تصویح بیان کی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آپ سرور میں آئے سرور آئے آپ کو سکون ملا اللہ کا نام سن کر پھر وہ خموش ہو گیا پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اور میرے اللہ کا نام سنا دے وہ کہنے لگا حضور فیس لگے گی پھر آپ نے کہا